اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کراچی سے مولانا محمد نقی نجفی مرہوم کا پوتا علی احمد اس وقت آپ کی سماعتوں کے لئے حدیع کر رہا ہوں سورہ بقرہ کا رقوع نمبر ترٹی سیبن اس رقوع میں سورہ بقرہ کی سیبن آیات ہیں 267 سے لے کر 273 تک میں آیات کی تلوات بھی کروں گا انشاءاللہ قرات بھی کروں گا آیات بھی اور تجمع بھی پیش کروں گا اور مختصر تفسیر بھی آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو اللذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسدتم ومما خرج لكم من العرض وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَامٍ مِّنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَخِذِهِ اِلَّا اَن تَغْمِذُوا فِيهِ وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ غَنِّيُنْ حَمِيدُ اے ایمان والو پاکیز اموال تجارت کے ذریعے تمہارے ہاتھ جو کچھ آئے اور جو ہم نے تمہارے لئے زمین کے خزانوں اور معاجن سے نکالے میں تمہاری مدد کی ہے اس میں سے خرج کرو حالانکہ یہ اموال قبول کرتے وقت جب تم چشم پوشی کرتے ہوئے اور ناپسند دیدگی کے علاوہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہو اور جان لو کہ خدا بڑا بے نیاز اور لائق تعریف ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام زمان قول ہے کہ یہ ایک گروہ کے بارے میں نازل ہوئی جس نے زمان جاہلیت میں سوت کے طور پر دولت جمع کر رکھی تھی اور اس میں سے رائے خدا میں وہ خرج کرتے تھے خدا تعالیٰ نے انہیں اس کام سے گھوکا انہیں حکم دیا کہ وہ پاک اور حلال مال سے خرج کریں گزشن آیات میں انفاق کے سمرات و فوائد وہ خرج کرنے والوں کی صفات بیان کی گئی تھی ہیں ہم جانتے ہیں کہ طیب کا لغوی معنی پاکیزہ اور طیبات اس کی جمع ہے یہ لفظ جیسے ظاہری اور مادی پاکیزگی کیلئے بولا جاتا ہے اسی طرح مانوی اور باطنی پاکیزگی پر بھی اس کا اطلاع ہوتا ہے یعنی وہ مال جو اندہ مفید اور قیمتی بھی ہے اور ساتھ ساتھ قسم کے شبع اور علوگی سے بھی مبرغہ ہے اشارت فرمائے گیا ہے کہ جان لو کے خدا اندہ علم بے نیاز و لائق تعریف یعنی اس عمر کی طرف متوجہ رہو کہ اس خدا کی راہ میں خرج کر رہے ہو جسے تمہارے خرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور حمد و ستائش کے لائق وہی ہے جس نے یہ تمام نوطیں تمہارے اختیار میں دی ہیں ممکن ہے حمید کا معنی حمد و تعریف کرنے والا یعنی بے نیاز ہونے کے باوجود جب تم خرج کرتے ہو تو وہ تمہاری تعریف کرتا ہے اس لیے اپنے پاکیزہ موال سے خرج کرنے کی کوشش کرو آیت نمبر 268 الشیطان یعندکم الفقر و یعمرکم الفحش واللہ یعندکم مغفرتم منہو فغلہ واللہ واسعون علیم شیطان تمہیں خرج کرتے وقت فقر فاقع اور تنگستی کے وعدے دیتا ہے اور معصیت اور برائیوں کی دعوت دیتا ہے لیکن خدا تم سے مغفرت و بخشش و عضا اور اضافر کا وعدہ کرتا ہے اور خدا کی خطرت وسیع ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے اس لیے وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا یہاں پر ایک بات کی طرف اور توجہ رہے اور وہ یہ کہ حضرت عمیر مومین علی علیہ السلام سے منقول ہے آپ علیہ السلام میں فرمایا کہ جب سختی اور تنگ دستی میں مبتلا ہو جاؤ تو انفاق کے ذریعے خدا سے معاملہ کرو یعنی انفاق کرو تاکہ تنگ دستی سے نجات پا جاؤ واللہ وسلم علیم اس جملے میں سقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کیونکہ وسیع قدرت اور لا متناہی علم رکھتا ہے اس لیے وہ اپنے وعدے پر عمل کر سکتا ہے لہٰذا اس کے وعدے پر یقین کرنا چاہیے تاکہ فریبکار اور ناتوان شیطان کے وعدے پر جو انسان کو گناہ کی طرف کھینچ لے جاتا ہے چونکہ وہ مستفل سے آگا نہیں ہے اور قدرت بھی نہیں رکھتا اس لیے اس کا وعدہ گمراہی اور نادانی کی تشویر کے لیے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہوتا ہے آیت نمبر ٹو سکتی نائے حکمت و دانش جسے خدا چاہتا ہے اور اہل دیکھتا ہے اسے عطا کرتا ہے اور جسے حکمت و دانش دی گئی اسے بہت بھلائی عطا کی گئی اور عقل مندوں کے سوا ان حقائق کو کوئی نہیں پا سکتا اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے حکمت کے بہت سے معانی بیان کیے گئے ہیں مثلا جہان حسنی کے معرفت و شناف حقائق قرآن کا علم گفتار و کردہ کے لحاظ سے ہفتر پہنچنا اور خدا کی معرفت و عشنائی وغیرہ یہ سب معانی ایک وسیع مفہوم میں یقجا ہو جاتے ہیں اس آیت کی گزشتہ آیات سے مناسبت یہ ہے کہ بعض افراد کو خدا تعالیٰ ان کی پاکستگی اور کوشش کی وجہ سے ایک علم و آگاہی عطا کرتا ہے جس کی بنا وہ نہایت امنہ طریقہ سے معاشرے میں انفاق کے فوائد و اثار اور نقوش کا ادراک کر لیتے ہیں اور خدای الہامات اور شیطانی وساوث میں فرق کو جان لیتے ہیں دوسرے لفظوں میں گزشتہ آیت میں کیونکہ اس بات پر گفتگو تھی کہ خدا تعالیٰ انفاق کے نتیجے میں بخشش و برکت کا وعدہ کرتا ہے اور شیطان انسان کے دل میں فق و فاقی کا وسوسہ پیدا کرتا ہے اس لئے ذریعے نظر آیت میں سفقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حکمتی ایسی چیز ہے جو خدای اور شیطانی وعدوں میں فرق کر سکتی ہے اور گمراہ کرنے والے وسوسوں سے نجات بخشتی ہے حکمت بخشنے والا اگرچہ خدا ہی ہے لیکن اس جملے میں اس کا نام نہیں لیا گیا صرف یہ فرمایا گیا ہے جس کسی کو حکمت دی جاتی ہے اسے بہت سی خیر دی گئی ہے اور جس طرف سے ملے اس کے خیر ہونے میں کوئی فوق نہیں ہے یہ عمر قابل توجہ ہے کہ اس جملے میں فرمایا گیا ہے کہ جسے دانش و حکمت دی گئی ہے اسے بہت سی خیر و برکت مل گئی ہے یعنی مطلق خیر نہیں کہا گیا ہے کیونکہ خیر و سعادت صرف دانش و حکمت میں نہیں ہے بلکہ حکمت اس کا ایک عامل ہے آیت نمبر 270 جو چیز خش کرتے ہو جن اموال کو رائے خدا میں خش کرنے کی نظر کرتے ہو خدا انہیں جانتا ہے اور ستمگاروں کا کوئی یاورو مددگار نہیں یہ جملہ کہتا ہے کہ ستمگاروں اور ظالموں کا کوئی یاورو مددگار نہیں ہے یعنی جو لوگ آئے خدا میں خش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے محروم اور تحید اسموں کو مصیبت سے نجات دلاتے ہیں ایسے کاموں میں مال صرف کرتے ہیں جو اجتماعی مفاد میں ہو اور عام لوگوں کی رفاہ و آسائش کے لئے ہو تو ان کے لئے یہ خراجات پشپناہ اور قوی مددگار ثابت ہوں گے جبکہ بخیل اور ریاکاری و مردم آزاری کے ساتھ خرچ کرنے والے اس یاور یاور سے محروم ہوں گے ممکنہ اس طرح بھی سارا ہو کہ آیات کے ذریعے سے بتایا گیا ہو کہ قیامت کے دن کے لئے جو سزائیں، ریاکاروں، بخیلوں، احسان دھرنے والوں اور لوگوں کو عزیت پہنچانے والوں کے انتظار میں ان سے بچانے کے لئے کوئی بھی ان کی عمارت اور شفاعت نہیں کرے گا یہ ظالم وہ ہیں جنہوں نے عوام کے حقوق پامال کیے ہیں اس لئے کوئی اس عظیم عدالت میں ان کا دفعہ نہیں کرے گا ہر ظلم اور ہر ستم کار بھی ہر ظلم اور ستم کرنے والے کا یہیں انجام ہوگا چاہے وہ جس چہرے اور جس شکل میں بھی ہو آیت مپر ٹو سیونٹی ون اگر انفاق و صدقات کو لے بندوں کرو تو اچھا ہے اور اگر مخفی طرف کرو تو حاجت مندوں کو دو یہ تمہاری لئے بہتر ہے اور ایسا کہنا تمہارے گناہوں کو چھپا دیتا ہے اور رائے خدا میں بخشش کرنے کے ذریعے تم بخشے جاؤ گے اور جو کوئی تم انجام دیتے ہو خدا اس سے آگا ہے اس میں شک نہیں کہ رائے خدا میں اعلانیاں یا مخفی طور پر خرچ کرنے میں اس سے ہر ایک مفید اثر رکھتا ہے کیونکہ انسان جب آشکار اور اعلانیاں اپنا مال رائے خدا میں خرچ کرتا ہے تو اگر وہ واجب خرچ ہے تو قطع نظر اس کے کہ اس سے اسے نیک کامو کا لوگوں میں شوق پرداتا ہے انسان اس توہمہ سے بھی بجتا ہے کہ اس نے واجب ذمہ داری پوری نہیں کی اور اگر یہ انفاق مستحب ہے تو حقیقت میں ایک طرح کی عملی تبلیغ ہے جو اچھے کام کرنے محروموں کا ساتھ دینے اور استعمالی مفاد کے لیے نیک کام کرنے کی تشفیق کا باعث ہے دوسری طرح اگر انفاق مخفی طور پر ہو تو یقینی اس میں ریاکاری اور خودنمائی کم تر ہوگی اور اس میں خلوط زیادہ ہوگا خصوصاً محروم انسانوں کے مدد کے بارے میں یہ طرح عمل بہتر ہے کیونکہ اس طرح ان کے عزت و عبرو بہتر طور پر محفوظ رہ سکے گی مخفی طور پر خلچ کرنے کے بارے میں اس حکم پر بعد مفرسل نے کہا ہے کہ یہ صرف مستحب خراجات کے لیے واجب انفاق مثل زکاة وغیر کیا دائے گی تو ہمیشہ اشکار اور اعلانیہ ہی بہتر ہے لیکن مستلح میں کہ دونوں ہے کام اظہار اور اقفہ میں سے کوئی بھی عمومی ہے اس سب کے لیے ایک جیسا پہلو نہیں رکھتے بلکہ حالات مختلف ہوتے ہیں بعض وقت جبکہ تشویق زیادہ مؤثر ہو خلوص پر زد بھی نہ پڑتی ہو تو اظہار کرنا بہتر ہے آیت نمبر 272 لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَحْدِ مِنْ يَشَاء وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَوِعِ فَلْيَا نْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا تَغَوَى وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَیْرِي وَفَّعِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ جب سے ان کی ہدایت کرنا تمہارے ذمہ نہیں ہے اس بنا پر غیر مسلموں کو اسلام لانے پر مجبور کرنے کے لیے ان پر خرچ نہ کرنا صحیح نہیں ہے لیکن خدا جی سے چاہتا ہے اور وہ اہلیت رکھتا ہے تو ہدایت کرتا ہے جو کچھ تم اچھی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہو وہ تمہارے ہی لیے ہے لیکن اللہ کی رضا کی سوا خرچ نہ کرو اور اچھی چیزوں میں سے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ تم یہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں ہوگا اسی حقی شان نزول کے بارے میں تفسیر مجموع بیان میں ابن عباس سے ایک روایت منقول ہے کہ مسلمان غیر مسلموں وہ پسا چینے کو تیار نہیں دے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں اجازت دی گئی کہ ضروری مواقع پر یہ کام انجام دیں اس آیت کے بارے میں ایک اور شان نزول بھی منقول ہے جو پہلی شان نزول سے غیر مشابہ نہیں ہے اور وہ یہ کہ ایک مسلمان عورت تھی اور وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس کی ماں اور دادی اسے ڈھونڈتے ہوئے پہنچیں انہوں نے اسے مدد مانگی کیونکہ وہ دونوں مشرق اور عبود پرست تھیں اس لیے اس عورت نے جس کا نام اسمہ تھا ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور کہاں ضروری ہے کہ پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کروں کیونکہ تو میرے دین کی پیرو نہیں ہو اس کے بعد وہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اجازت چاہیے اس محل بحث پر یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اب یہ کہ ہدایت کی کچھ اقسام ہوتی ہیں جیسے ہدایت تکوینی ہدایت تکوینی سے مرادی ہے کہ خدا نے مقفل موجودات عالم وسلم انسان اور دیگر جاندار بلکہ بے جان موجودات کے اتفاو تکامل کے لیے عوامل کا ایک سلسلہ پیدا کیا ہے شرم مادر میں بچی کا رجد تکامل مختلف جناس اور نباتات کے دانوں کی زمین کے اندر پیش رف اور نشنما نظام شمسی کے مختلف قرارات کی اپنے بدار میں حرکت اور اس قسم کی دیگر چیزیں ہدایت تکوینی کے مختلف نمونے ہیں ہدایت تشریح اس ہدایت سے دیئے جانے والے عوامل میں تعلیم و تربیت ہے مفید قوانین ہے عادلانہ حکومت ہے اور پنتوں نصیت کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے یہ ہدایت انبیاء و مسلین آئے میں معصومین صالحین اور ہم نرد و مربیین کے ذریعے انجام پاتی ہے وسیلے کی فراہمی ہدایت کا ایک معنی وسیلہ اور ذریعہ فراہم کرنا بھی ہے ایسی ہدایت کو کبھی توفیر بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو ضروری وسائل فراہم کر دی جائیں تاکہ وہ اپنے رضا اور اغبت سے اپنی پیش اپنی پیش ملت کے لئے ان سے استفادہ کریں لوگوں کے لئے ان سے استفادہ کریں مثلا مدرسہ مسجد اور دیگر تربیتی مراکز قائم کرنا ضروری پروگرام اور کتب مہیا کرنا اور لائق و اہل مبلغین اور معلمین کی تربیت کرنا اسی طرح نعمتوں اور جزا اور سواب کی طرف ہدایت اس ادایت سے مراد ہے دوسرے جہان میں اہل ایمان کو ان کے نیک عامال کے نتائج سے بیرامن کرنا اسی ادایت کرنا اہل ایمان اور عامال اس طالب جلانے والے یہ افراد سے مخصوص ہے خدا انہیں ادایت کرتا ہے ان کی حالت کی اصلا کرتا ہے یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبار پاس میں ارشاد ہوا ہے اب انفاق کرنے والوں کو اس کی اثرات مختلف ہوتے ہیں بہرحال انفاق کا اثر ہے یہاں پر وجہ اللہ کا مفہوم بھی بتا دیا جائے کہ وجہ کا لغوی معنی ہے چہرہ بعض اوقات ذات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس منا پر وجہ اللہ کا معنی ہوا ذات خدا انفاق کرنے والوں کے نظر میں پرودگاہ کی ذات پاک ہونا چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ لفظ وجہ اس آیت میں اور ایسے دیگر آیت میں ایک کرا کی تاکیت کا حامل ہے کیونکہ ذات خدا کے لئے میں خدا کے لئے کی نظر زیادہ تعقید ہے یعنی حتمی طور پر خدا کے لئے ہو کسی اور کے لئے نہ ہو علاوازی انسان کے چہرہ اس کے ظاہری بدن کا بہترین حصہ ہوتا ہے قوت بسارت قوت سماعت اور قوت گویائی اسی حصے میں موجود ہیں اسی جب لفظ وجہ استعمال ہو تو وہ اہمیت کی طرح بشارہ کر رہا ہوتا ہے یہاں بھی خدا کے بارے میں یہ لفظ بتاؤ کہ نایت سمال ہو آئے اور واقع میں اس سے ایک طرح کا احترام اور اہمیت ظاہل ہو رہی ہے آیت مبارٹ تو سیونٹی تری لِلْفُقَرَاءِ لَذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَتِعُونَ ظَرْبًا فِي الْعَرَضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ وَغْنِيَا مِنَ التَّعَفُفُ تَعْرِفُهُمْ بِسِي مَا هُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافَ وَمَا تُنفِقُمْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ تمہارے انفاق خاص طرح پیسے لوگوں کیلئے ہونا چاہیے جو حجت مند ہو اور آئے خدا میں محسور ہو چکے ہوں دین خدا کی طرف ان کے رغبت کی وجہ سے وہ بے وطن ہو رہے ہوں اور جہاد میں شرکت کی وجہ سے ان کے لئے ممکن نہ رہا ہو کہ وہ تجارت کے ذریعے اپنے ازباب زندگی فراہم کر سکیں سفر نہ کر سکتے ہوں ان کے سفر کے ذریعے ایک عزراء مہیا کر سکیں اور ان کی خودداری کی وجہ سے بے خبر لوگ انہیں طولت مند و طونگر سمجھتے ہیں لیکن تم انہی کے چہروں سے پہچان لوگے اور وہ اسرار کر کے ہر جز لوگوں سے کوئی چیز طلب نہیں کرتے یہ ان کی نشانیاں ہیں اور ہر اچھی چیز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ آیت اصحاب صفحہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے مسجد میں ان کی رہائی چونکہ مسجد کے احترامات کے منافی تھی لہذا انہیں حکم دیا گیا کہ مسجد سے باہر صفحہ میں منتقل ہو جائیں اس صورتحال پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو اپنے ان بھائیوں کو ہر ممکنہ امداد کرنے کا حکم دے گیا اور انہوں نے ایسا ہی کیا باہر انفاق کے جو بھی مواقع خدا اندعالم نے بتائیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مواقع پر خاص ہو اسے انفاق کرنا چاہیے اور ویسے بھی جب بھی انسان کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہو تو وہ اسے اللہ کے بندوں پر خرج کرے تو اس سے انشاءاللہ اسے برکتی حاصل ہوگی خدا اندعالم ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے ہے اس کے دیئے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے خدا جلد سے جلدی مہم زمانہ کے ظروع میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے آوان انسار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ